اور آپ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کرویں دنیا کی یہ واحد ہستی ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جاتی اس لیے کہ نبی سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی اس کے علاوہ اگر کوئی صحابی ہے صحابی تک سے دلیل مانگی جائے امام کو تو چھوڑیے پیر کو تو چھوڑیے کسی شخصیت کو تو چھوڑیے کہ بہت بڑی شخصیت ان سے دلیل نہ لی جائے بہت بڑے اماموں سے دلیل نہ مانگی جائے بہت بڑے صحابیوں سے دلیل نہ مانگی جائے سب سے دلیل مانگی جائے گی سوائے اس ہستی سے جو سرہ پہ دلیل ہے وہ مسکرائے تو دلیل وہ بیٹھے تو دلیل وہ اٹھے تو دلیل اور چلے تو قانون چلے رک جائے تو اسلام کا قانون رک جائے نبی سرہ پہ دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی اگر صحابی ہے تو اس سے دلیل مانگی جائے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں صحابی سے بھی دلیل مانگی جائے دلیل حدیث حدیث اس طرح مانے ابان ابی امار ان قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اززبو اے سیدن ہیا قال نام قال قلت آقلوها قال نام قال قلت آقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نام رباہ ترمیتی فی کتاب الحج حضرت امام ترمیتی رحمہ اللہ حضرت امام ترمیتی رحمہ اللہ علیہ وسلم اب وہ امار ایک تابعی ہے تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھاؤ اور صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھاؤ تو تابعی ہے ابو امار وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت جابری سے یہ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا کہا کہ یہ بیجو جو ہوتا ہے بیجو یہ شکار ہے ہاں پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں اب دیکھو کہہ رہے ہیں وہ شکار ہے اب پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اب پوچھ رہے ہیں یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی بھی اگر دلیل نہ دے اپنے مسئلے کی تو صحابی کو اس بات کو نہیں مانا جائے گا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے